فلم کی شروعات ہوتی ہے سال انیس سو چھانوی سی میکسیکو میں ایک امریکن ریسرچ ٹیم وہاں کی کیفز یعنی غاروں میں آ کر ایک کریچر کی تلاش کر رہی تھی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ انجان کریچر اکثر جنوں پر دیکھا گیا جو کوئی عام کریچر نہیں ہے بلکہ بہت عجیب ہیں آج سے پہرہ شاید ہی کسی نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے پاس بہت ساری طاقتی پاورز ہیں لوگ اس کریچر سے اس وجہ سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ بیٹ بکریوں کا خون بیا کرتا تھا جس سے سب ہی کسان شکاری اور بیٹ بکریوں کو چرانے والے پریشان تھیں اب کیا وہ کریچر سچ میں خطرناک تھا یہ لوگوں کا وہم تھا وہ کریچر انسانوں کے لئے نقصان دے گیا یا نہیں یہی ہم آج کی کہانے میں جانیں گی پھر اب جب ریسرچ ٹیم کیفز میں اس کریچر کی ہونے کے سب وہ ڈھونڈ رہے تھیں تو انہیں دیواروں پر اس کریچر کی نشان دیکھ جاتی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ سچ میں وہ کریچر یہاں پایا جاتا ہے اب اس ریسرچ ٹیم کا لیڈر باہر ٹینٹ میں تھا جو ایک سائنٹسٹ ہے وہ وہاں کام کری رہا تھا کہ تبھی اس کا ایک ورکر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بتانے لگا کہ ہمیں وہ کریچر مل گیا ہے کیو میں جہاں ہم اسے ٹھونڈ رہی تھی وہ ورکر بلکل سچ کہہ رہا تھا اب یہ سنکر سائنٹسٹ بھی جلدی سے اس ورکر کے ساتھ ان کیس میں چلا جاتا ہے جہاں ان کے سامنے وہ کریچر تھا سسپینش دوبان میں چپا کابرہ کا آ جاتا ہے وہ سائز میں کافی چھوٹا سا لگ رہا تھا کیونکہ وہ ایک چپا کابرہ کا بچہ تھا اب سائنٹسٹ دیرے دیرے ڈڑھتے ہوئے اس کے قریب جانے لگا اسی ایک ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے اتنی سالوں کی مینات رنگ لے آئی آخر یہ کریچر ملی گیا اب وہ اسے ماننا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسی دوننا اس کا مقصد تھا جو وہ اپنی سینئرز اور گورنمنٹ کے لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کوج میں انہوں نے بہت پیسہ لگایا تھا اور اب ٹائم آ چکا تھا ان سب کو حقیقت سے روبرو کروانے کا اس کریچر کو سب کی سامنے لانے کا اور بتانے کا کہ اس کے بارے میں افوائن نہیں تھی بلکہ سچ میں ہے اس کریچر کی پیچھے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اس سب کو لگتا تھا کہ اس کے پاس جو پاورزیں اس سے کسی بھی مماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چوٹ اور گھاؤ کو بہ آسانے بھرا جا سکتا ہے اس کے اندر اتنی پاورزیں کہ ہم اس کی مدد سے وہ اسی دوائیں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی پلانے وقت کا کریچر تھا سائنٹس اسے قریب جا کر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے پر کیونکہ وہ چھوٹا سب بچہ تھا تو اس سے ڈر رہا تھا کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دی اب بغیر ٹائم ضائع کی یہ چھپا کعبہ کی بچے کو پنجری میں بند کرنے کا فیصلہ کرتی لیکن تب ہی کیو میں چھپی اس کی ماں ان کے سامنے آ جاتی ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بچے کو لے جانے والے ہیں وہ غصے سے ان پر دھارنے لگی اور پھر اچانک خملہ کر دیتی ہے وہ سائز میں کافی بڑی تھی اسی لئے زور سے مال کر سائنٹسٹ کو دور گرا دیتی ہے اور جلدی سے اپنے بچے کو موہ میں اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگی وہ ان کیف سے پائنے کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے بچے کو بچا سکے تب سائنٹسٹ اور اس کے سرچ ٹیم بھی اس کا پیچھے کرنے لگی سائنٹسٹ اس پر فریر گنسی لگتار شوٹ کر رہا تھا اس میں سے چنگاریاں نکل رہی تھی ایک چھوٹ بڑی چپا کابرہ کو لپی جاتا ہے جس سے اس کا ایک پانک جل گیا وہ زخمی ہو گئی یہ عام صحیح سے اس کیلیچر کو دیکھ پاتے ہیں یہ دکھنے میں تائگر اور شیر جیسا تھا لیکن اس کی پانک بھی تھے جن کی مدد سے یہ اور سکتی تھی لیکن اب کیونکہ سائنٹسٹ نے اس کا ایک پر زخمی کر دیا تھا تو اب ارنے میں اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی اسی لیے وہ بس بھاگتے ہی جا رہی تھی جبکہ سائنٹسٹ اپنی ٹیم کی ساتھ لگہ دار اس کے پیچھے اپنی گاڑے بگا رہا تھا کیونکہ وہ ہر حال میں اسے پکڑنا چاہتے تھے اب یہ چپا کابرہ بھو چلا کے لیے چڑھ تھا وہ اپنے بچے کو لے کر جب سڑک پار کہہ رہی تھی کہ تب ہی ایک گاڑے اسے زور سے آ کر ٹکر مار دیتی ہے جس سے چپا کابرہ توڑ جا کے گرتی ہے اب بچے کو تو کچھ نہیں ہوا پر ماں اور سکمی ہو گئی اس کا ایک پنگ بری طرح سے ٹوٹ کیا اور اس سرز ٹیم ابھی تک ان کی پیچھے لگی ہوئی تھی اور کیونکہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی یہ ان سے نہیں بچ پائی اس لیے چپا کابرہ کو ایک آئیڈی آیا وہ اپنے بچے کو وہیں ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے اور وہاں اس سرز ٹیم کی گاڑیوں کی سامنے آ کر زور سے چلانی لگی ان کا دیان اپنے طرف کرنے کے لیے اور جیسے سب کا دیان اس کی طرف ہوا وہ بھاگ کر انہیں دوسری جگہ پر لی گئی تاکہ یہ لوگ اس کے بچے سے دور ہو جائیں جو اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب سائنٹسٹ اس کامیابی سے خوش ہو رہا تھا پر ابھی اس نے یہ چیز ثابت نہیں کی تھی جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کی باتوں کا ایسی یقین کرنے والا نہیں تھا اس کے لیے اسے وہ کلیچر چاہیے تھا لیکن اسی وہاں کچھ ناکھن اور پر مل جاتی ہے جنہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب یہاں سے سنشفٹو کر جاتا ہے کینسل شیہر کے ایک سکول میں جہاں ہم ایلکس نام کی ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کہانے کا مین کریکٹر ہے وہ لائنس ٹائم پر جب کھانا کھانا تھا توک لڑکا آ کر اسے پریشان کرنے لگا پر پھر وہ لڑکا خودی چکچاپ ایلکس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا موٹ خراب تھا سی دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا کہ ایلکس کسی وجہ سے خوش نہیں ہے سکول ختم ہونے کی بات جب وہ گھر آیا تو اس کا اپنی موم سے بھی چگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ نہ اسے سپینش اور نہ ہی میکسی کو کی زبان پسند تھی اور یہاں اس کی موم یہ دو زبانیں اسے سیکھنے کو کہہ رہی تھی جس کے لیے وہ منہ کر رہا تھا اب یہی وجہ تھی کہ کلاس کے سب ہی بچے اسے اکثر پریشان کیا کرتی تھی کیونکہ ایلکس رہنے والا یہی کا تھا پر اسے یہاں کی زبان نہیں آتی تھی ایلکس کی ڈیڈ کی کینسر کی وجہ سے موت ہو چکی تھی جب سے ہی وہ کتھ کو اکیلہ محسوس کرنی لگا اور ہر وقت بس اداس رہا کرتا تھا اس کی موم اسے صلاح دیتی ہے کہ کچھ دن کے لیے میکسی کو چلے جاؤ تاکہ اپنی فیملی کی بارے میں تم جان سکو کیونکہ وہاں تمہارے دادا ہیں اور آج سے پہلے تم وہاں گئے بھی نہیں ہو اب ایلکس وہاں جانا تو نہیں چاہتا تھا پر اپنی موم کی خاطر اسے جانا ہی پڑتا ہے وہ جب ائرپورٹ پر پہنچا تو وہاں اس کی دادا اسے لینے آئے تھی جو آتے ہی اس کی گلے سے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہسی مزاق کرنے لگی کیونکہ وہ کافی مزاق کیا تھی خوش وہ اس لیے تھی کیونکہ آج پہلی بار وہ اسے مل رہے تھی اب حالانکہ ایلکس بھی پہلی باریں ان سے ملا تھا لیکن وہ ہمیشہ کتنا اداس ہی تھا زیادہ خوش دکھائی نہیں دی رہا تھا راستے میں اس کی دادا بار بار ایلکسی بات کرنے کی کوشش کرنے لگی پر بہت جلب انہی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے ڈیٹ کے گزر جانے کی بات سے وہ اداس پریشان رہنے لگا ہے اور طور اسے سپینش سبان بھی نہیں آتی کیونکہ اسے کوئی دلچسپی تھی نہیں اس نے کبھی سکھنی نہیں چاہی یا اس کی دادا پھر بھی اس کا موٹھی کرنے کیلئے باتیں کرنے لگی اسے بتاتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں جہاں تمہارے دو کزنز پہ آئے ہوئے ہیں جو تمہارے سب وقت گزاریں گے کھیلیں گے تاکہ ان میں تم گھل مل سکو تمہارے دل بھی ان جائیں گھر آتے ہیں ایلکس سب سے پہلے اپنی کزنز سے ملتا ہے جسے سپینش زبانی بھولنے آتی تھی اس نے ایک ماس پہنا ہوا تھا اور پیچھے کپڑا لپیٹا ہوا تھا جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سپر ہیرو جیسا بن کر کھیل رہا ہے پھر جلدی ہم جان پائی کہ وہ ماسک اور کپڑا ان کی دادا کا ہے کہ وہ ایک کافی اچھی اور مشہور ریسلر ہوا کرتی تھی اب یہاں ایلکس اپنی دوسری کزن سے بھی ملتا ہے جو اسے گھر میں پڑی بہت سارے ماسک ریسلر والے کپڑے دکھاتی ہے اور اس کی دادا جی کی جیتی ہوئے ٹروفی سپی پھر اسے ٹی وی پر دادا جی کی ویڈیو دکھاتی ہے جسے یہاں ایلس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری دادا جی اپنی وقت کی بہت اچھی ریسلر ہوا کرتی تھی وہ اتنی مشہور اور بہادر تھی کہ انہوں نے وہ سارے لڑائیاں جیتی پر ایک دن ان کی دشمن نے سوڑ سونے اٹھا کر لنگ سی پاہر پھینک دیا انہیں جان ریسلنگ ہوتی ہے جسے وہ فوراں بھی ہوش ہو گئے انہیں فوراں ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن انہیں ہوش نہیں آئی جب ڈاکٹر سلی چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک مہینے کیلئے کومہ میں جا چکی ہے اب ایسا ہونے سے ان کا ریسلنگ کیریر تو ختم ہوا ہی ساتھے دماغ پر بھی کافی گیرہ اثر ہوا جو آج تک ہی وہ اکثر چیزوں کو بھول جائے کرتے ہیں یہ جان کر ایلکس کو اپنی دادا جی کے لیے بہت برا لگا اسے ان پر ترس آنا تھا اس لیے وہ ان کی اور زیادہ عزت کرنے لگا اب کیونکہ یہاں ایلکس کی پہنی رات تھی تو اسے نین نہیں آتی باہر اسے عجیب سر میں حسوس ہوا تو اس نے پردار ٹا کر دیکھا پر وہاں صرف بکرے کھڑی ہوئی تھی لیکن تبھی اس کی نظر اپنی دادا جی پر گئی جو فارما اس کی طرف جا رہی تھی ایلکس کو گھڑ بڑ لگی اسے شک ہوا کہ دادا جی کو چھپا رہی ہے اس لیے وہ بھی ان کی پیچھے پیچھے چلا گیا باہر کھڑی ہو کر وہ دیکھتا ہے کہ دادا جی اندر جا کر بیٹھ گئی ہے ہاتھ میں انہوں نے موسک باکس پکڑا ہوا ہے جسے بجا کر وہ بار بار سامنے کی طرف دیکھ رہی ہے جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہاں سے کسی کیانے کا انتصال کر رہی ہے ایلکس باہر کھڑا ہی تھا کہ تبھی اسی ایسا میں حسوس ہوا جسے جھاڑیوں میں کوئی خطرناک جانور ہیں جو اس کی طرف اہرہا ہے اس وجہ سے وہ ڈردی ڈردی پیچھے ہٹ گیا پھر زور سے چیخ مار کر نیچے گھر جاتا ہے اس کی آواز سن کر دادا جی بھی اسے چیک کرنے باہی رہے اور اس کی دونوں کزنز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی تو چیک کرنے وہ بھی اس کی پاس آ جاتی ہے ایلکس انہیں بتا دیتا ہے کہ جھاڑیوں میں میں نے کسی خطرناک جانور کو محسوس کیا اس نے ڈرد کی ہی میں نے چیخ ماری پر بجائے وہاں سے کوئی خطرناک جانور باہر نکلتا وہاں سے پالی رنگ کا خرگوش باہر آتا ہے جسے دیکھ کر ایلکس کی دونوں کزنز اس پر ہسنے لگتے ہیں اس کا مسائب پندانے لگی یہ کہتے ہوئے کہ تم کی طرح درفوں کو ایک خرگوش سے ڈر گئے اس کی دادا جی پوچھنے لگی ایلکس بتاؤ سچ کہ تم نے اسے ہی دیکھا تھا وہاں اب یہ سنکر ایلکس کو اپنے دادا جی پر اوشیک ہونے لگا کہ سچ میں دادا جی پچھو پا رہے ہیں وہ یہاں خرگوش کی بجائے کسی اور جانور کی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ یہاں وہ ہوگا ادھر سائنٹسٹ کو بھی اپنے سینئرز اور گورنمنٹ کی طرف سے آخری وارننگ مل چکی تھی کہ اگر اس نے جلد وہ جانور یا اس کی ہونے کا کوئی سبوت نہ دکھایا تو اس کا یہ پروڈجک ہمیشہ کیلئے بند کر دیا جائے گا اگلی سبوت پہ ایلکس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ساتھ بستر پر وہی چوبہ کابرہ کریچر تھا پر وہ ایلکس کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا بس آرام سے اس کے چادر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا پر ایسی اچانک اسے دیکھ کر ایلکس چونگ گیا اور کیونکہ وہ تھوڑا سا بیانک تھا تو ایلکس کافی ڈر جاتا ہے ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اس کے ایسے کرنے سے چوبہ بھی کافی ڈر گیا وہ بھی کوت کر پیچھے ہٹنے لگا پھر بھاگنے کے لیے وہ چیزوں پر کوتا ہوا کھڑکی سے باہر بھاگ گیا ایسا ہونے سے وہاں کافی توڑ پھر مچ گئی جو دیکھ کر ایلکس کا کزن وہاں آ گیا دیکھنے کی کیا ہوا ایلکس کھڑکی سے باہر جھانگتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ چوبہ کریچر کہاں بھاگا ہوگا پھر باہر وہ تو دیکھائیں نہیں لیتا بلکہ وہاں ایلکس کی کزن بیٹھی تھی اس نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا اس نے کچھ بھی نہیں سنا ایلکس سوچتا ہے کہ اگر میں نے اسے کچھ بتایا تو یہ دوبارہ سی میرا مساق بنائے گی مجھ پر ہنسے گی تو وہ بغیر کچھ بتائے اس کے پاس آگر بیٹ جاتا ہے کیونکہ اسے بہت برا لگنا تھا اگر کوئی اسے پاگل کہی دیتا یا اس کی کزن کہتی ہے کہ دادا جی غائب ہے ہمیں انہیں ڈھوڑنا چاہیے اس لئے ابھی تینوں بچی بزار جاتی ہیں انہیں ڈھوڑنے پر کافی ڈھوڑنے کی بات بھی دادا جی یہاں نہیں ملتی اب گاڑی کی ذریعی جب یہ بچے گھر جا رہے تھے تو انہی راستے میں اپنے دادا جی مل جاتی ہیں جن کے ہاتھ میں بکری تھی یہ جلدی سے اتر کر فوراں ان کی پاس گئی پر پوچھنے پر انہیں تک کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ میں یہاں کیوں آیا اور اس شکر میں وہ گھر کا راستہ بھی پھول گئی تھی کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ چیزوں کو بھول جاتے تھے پر پھر انہیں یاد آنے لگتا ہے کہ گھر جانا ضروری ہے اس لئے ابھی بچی انہیں گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگی جہاں راست میں اور سرز ٹیم چھپا گریچر کی تلاش میں لگی تھی ابھی انہیں دادا جی کو تو پتا تھا کہ یہ ٹیم یہاں کیا کر رہی ہے پر بچے اس بات سے انجان تھیں گھر آنے کے بعد ایلکس اپنے کزن کو کہتا ہے کہ مجھے دادا جی پر شک ہے وہ ہم سے کو چھپا رہے ہیں اور جہاں تک میرا مانا ہے وہ ہم سے پرانے وقت کے گریچر چھپا کابرہ کو چھپا رہے ہیں پر اس کی کزن کو اس بات پر یقین نہیں آتا حالانکہ ایلکس اسے میوزک بوکس بھی دکھاتا ہے اور رات کی وقت دادا جی کے فارماوس میں جانے والی بات بھی پتاتا ہے لیکن پھر بھی ویقین نہیں کرتی اب رات کو ایلکس میوزک بوکس لے کر فارماوس میں جاتا ہے اور میوزک بھی بجانے لکھتا ہے میوزک کی آواز سن کر چھپا باہر آیا اسے دیکھ کر ایلکس میوزک بوکس اس کے سامنے گرا دیتا ہے وہ ڈرہا ہوا تھا پر جلد اسی احساس ہو گیا کہ یہ چھپا مجھے کوئی نقصہ نہیں پہنچائے گا تو لو ایک دوسری کی پاس آئی اور ایسی ان کی دوستی ہو گئی یہاں ایلکس اسے کھانے کے لیے بچہ گوشت دیتا ہے پر یہ کریچر وہ چلاک تھا وہ بھی ایلکس کو کھانے کے لیے دیتا ہے مرا ہوا چوہا وہ بھی بوکس میں بند کر کی پر ظاہر ہے ایلکس اسے کھانے والا کہاں تھا اس نے جیسے بوکس کو کھولا ڈر رہا ہوتا ہے اب ایلکس بلکل ایک دوست کی طرح اسے سہانہ دیتا ہے اپنے ساتھ لے کر بیٹ گیا اگلے صبح ان دونوں بچوں انہیں ایلکس کی کزنز کو بھی چھپا کریچر کی بارے میں پتا چل چکا تھا جہاں پہلے تو وہ اس سے کافی ڈر رہی تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ عجیب تھا جو چل بھی سکتا تھا اور اڑ بھی سکتا تھا پر بہت جل انہیں بھی احساس ہوا کہ یہ ہمیں نقصہ نہیں پہنچائے گا اور ان کی بھی چھپا سے دوست ہی ہو جاتی ہے تب یہاں ان کی دادا جی بھی آ گئی وہ چھپا کو پیار سے اپنی پاس ملانے لگی جو فوراں انگ وفادار جانور کی طرح ان کی پاس چلا گیا یا ان کی دادا جی سچ بتانے لگی کہ کچھ دن پہلی رات کو جب میں گھر آ رہا تھا تو اس کی ماں میری گاڑی سے آ کر ٹکر آ گئی جس سے ہم سمجھ پائی کہ اس دن ٹکر مارنے والی گاڑی ان کی تھی نہ کریں سرچ ٹیم کی تھی آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کوئی آم جانور ہوگا اس لئے میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا پر جب میں گھر کے قریب پہنچا تو مجھے یہ ملا کیونکہ اس کی موم کئی اور جا چکی تھی اور یہ بیچارہ میرا پیچھے کرتے کرتے گھر تک آ گیا میں اسی دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ڈرہا ہوا ہے اور یہ ملے لئے نقصان دے بھی نہیں تو میں اسے اپنے گھر لے آیا پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ سرچ ٹیم اسے ہی ڈونڈ رہی ہے مجھے فکر ہوئی کہ اگر یہ ان کی ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گی کیونکہ اس پر بعد میں کچھ ایکسپیرمنٹس تجربے کیا جانے ہیں تو میں نے اس کی جان بچانے کے لئے اسے یہاں رکھ لیا یہ جان کر بچے کو بھی چھپا پر ترس آیا اور تبی سے وہ اس کا خیال رکھنے لگی لیکن بدقسمتی سے ایک دن ان کی گھر سائنٹسٹ اور اس کا ایک ساتھی آتی ہے اصل میں جب دادا جی کی گاڑی سے چھپا کابلے ٹکرائی تھی تو ان کی نمبر پلیٹ وہیں سڑک پر ہے گر گئی تھی اسے دکھا کر سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہے یا نہ کیونکہ میں نے پتہ لگوا لیا ہے اور اب مجھے آپ کی گھر کے تلاشی لینی ہے پر دادا جی بغیرہ ڈرے اسے صاف صاف منہ کر دیتے ہیں کہ کبھی نہیں میں تمہیں اس کی جازت نہیں دوں گا اور اسے دھمکا کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں ایلکس اور چھپا کی دوستی گیری ہوتی جا رہی تھی پر کیونکہ وہ بچہ تھا اور ڈرہ ہوا بھی تھا اس لئے فیلحال اسے اڑنا نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ حمد نہیں کر پا رہا تھا تب یہاں اس کی مدد ایلکس کا تذن کرتا ہے وہ چھت پر لے جا کر اسے اڑنا سکھاتا ہے اور بار بار اسے ٹریننگ دیتا ہے کہ کیسے اڑا جاتا ہے اب یہ ایلکس کو بھی دیکھنے سے صاف صاف لگ رہا تھا یہ اب وہ خوش ہے یہاں آ کر اسے کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اب اسے اتنا پیرا دوست جو مل گیا تھا اور ساتھ میں اتنی چی دادا جی اور کزنز بھی پھر ایک دن دادا جی اسے اس کے ڈیٹ کی بارے میں بتانے لگی کہ جب میں نے ریسلنگ چھوڑ دی تو میں نے وہ تمہارے ڈیٹ کو سکھائی وہ میرا بیٹا ہونے کے ساتھ میرا کافی ذہن شگرد بھی تھا پھر ایک دنوں سے تمہاری موم مل گئی اس نے شادی کر لی تو ٹیپ سے اس نے ریسلنگ کو چھوڑ دیا تھا اپنے ڈیٹ کی یہ باتیں سن کر ایلکس کو بہت برا لگ رہا تھا جس سے اس کی دادا جی بھی اندازہ لگا رہیتی ہے کہ ایلکس کی اندر بہت غصہ بڑا ہے جسے اندر ہی اندر لے کر گھٹ گھٹ کر وہ اپنے زندگی گزار رہا ہے تو فیسٹر کرتی ہے کہ میں اس کا غصہ نکلوا کر اسے نارمل کر دوں گا جس مقصد کے لیے وہ اس کے ساتھ کشتی لڑتی ہیں اور اسے لڑنے کے لیے اکسانی لگیں تاکہ وہ اپنے کشتی لڑ کر اپنا غصہ اور بڑاس نکال لے لیکن کیونکہ وہ اس کی دادا تھے تو وہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا پر آخر میں جب اس کی دادا جی بات نہیں مانتی تو اسے غصہ آ گیا وہ ان سے کشتی لڑ کر انہیں رنگ سی بھائی دھکا دی لیتا ہے وہ اتنی زور کے گھرتے ہیں کہ فوراں ہی بھی ہوش ہو گئی یہی دیکھ کر تینوں بچے کافی پریشان ہو گئی اور وہاں فوراں ڈاکٹر کو بلائی جاتا ہے جو دادا جی کو چیک کر کے بتاتی ہے کہ کشتی ان کے لیے ان کی یادشت جا چکی ہے انہیں مکمل ارام کرنا ہے اسی دن سائنٹسٹ ان کی کر دوبارہ آ گیا وہ جیسی فارما اس میں گیا وہاں چپا کو دیکھ لیتا ہے اسے گن سے مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے اور گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ لی جانے لگا حنانکہ بچے اسے روک رہی تھی چپا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں پر کیونکہ وہ بچے تھی تو سائنٹسٹ انہیں بھی گن دکھا کر چپا کو آنسے لیچ جاتا ہے اسی وہ تینوں بچے کافی دکھی ہو جاتے ہیں اب اینکس جلدی سے بھا کر اپنی دادا جی کے پاس آیا جو وہ سو رہی تھی انہیں جگہ کر کہیتا ہے کہ آپ کو چپا کو بچانا ہوگا اس کی دادا جی کی کیونکہ یادش جا چکی تھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ کون چپا اور تم کون ہو اب اسی اینکس اپنا دیماغ لگاتا ہے اسے آئیڈیا آیا وہ اپنی دادا کو کہیتا ہے کہ گھر میں آپ کو وہ دشمن گروس آیا ہے جس لیے رنگ سے آپ کو باہر گرا دیا تھا یہ سن کر اس کی دادا کو بہت گصہ چڑھ گیا وہ جلدی سے اپنا ماسک پہنتی ہے اور پچھلے کپڑا لٹکا کر باہر آ گئی اور سائنٹسٹی لڑنے کے لیے بہلکل تیار ہو گئی آتے ہی وہ اسے زوردہ ٹانگ مارتی ہے جسے وہ کافی دوڑ جا کے گرتا ہے پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اسے آسانی سے ہرا دیتی ہے کیونکہ وہ ایک پہلوان تھی ایسا کرنے کی بعد یہ سب باہر آئے اور سائنٹسٹ کی گاڑے میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ گاڑے میں اس نے پہلے چپا کو رکھ دیا تھا یہ دیکھ کر سائنٹسٹ جلدی سے اپنے ٹیم کو اس پارے میں خبر کرتا ہے وہ لوگ گاڑے میں بیٹھ کر کافی خوش ہو رہے تھیں کیونکہ اب وہ چپا کو اس کی گھر چھوڑ کر آنے والی تھی یہاں اس کی پوری فیملی ہوگی اینکس اپنے دادا سے پوچھتا ہے یہ آپ نے اس کی موم کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ اس کی موم جہاں گئی ہوگی وہاں اس کا گھر ہوگا تو ہمیسے بھی وہی لے جائیں گی پر ظاہر سی بات ہے ہمیشے کی طرح اس کی دادا جی یہ بات بھی بھول گئی تھی یہ لوگ چپا کو پیار کرنے لگے پھر جیسے گاڑی سے اتڑ دیئے چپا خود ہی دور بھاگنے لگتا ہے جسے دیکھئے لوگ بھی اس کی پیچھے پیچھے بھاگنے لگے کیونکہ یہ سمجھ کری تھی کہ چپا اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے اور اسی طرح بھاگ رہا ہے چپا کے بھی کوئی پیچھے اینکس تھا یہ دنوں بھاگتے بھاگتے ایک گھیری کھائی کی پاس آ جاتی ہیں جس کے اوپر لوے کا موٹا سا پائپ لگایا گیا تھا اب کیونکہ چپا اڑھنے سے ڈڑھتا تھا اس لئے وہ اڑھتی آگے نہیں جاتا بلکہ پائپ کے ذریعے ہی آگے بڑھنے لگا تب وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر بائی بائی کرنے لگتا ہے اب پیچھے جب ایلکس کھڑا تھا تو تبیمار ٹائگر آ جاتا ہے جو ایلکس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اس سے وہ کافی ڈر گیا اور پائپ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے تبیمہ یہاں اس کی دلاجی بھی آگئی اور کیونکہ کافی بہادر تھی اس لئے ٹائگر سے لڑنے لگی جیسی تیسی اسی وہاں سے بھگا دیتی ہیں لیکن جب ایلکس واپس آنے لگا تو پائپ ٹوڑ شاتا ہے اس سے وہ لیچے گرنے ہی والا تھا کہ چھوٹی پائپ کو پکڑ لیتا ہے اپنے دوست کو مصیبت میں دیکھ کر چوبہ واپس آیا ایلکس کو بچانے کے لیے پائپ پر چڑھنے لگا لیکن وہ پائپ بھی ٹوڑ شاتا ہے پر خوش قسمتی سے چوبہ نے اب اڑنا سیکھ لیا تھا اس لئے اپنے دوست کی مدد وہ ایسی کرتا ہے کہ ایلکس اس کی دم پکڑ لیتا ہے تب چوبہ اسے اڑا کر باہر لے آتا ہے اور ایسی ایلکس کی جان پچھا لیتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو جاتے ہیں ہسی خوشی ایک سطھ کھڑے ہی تھی کہ تب بھی یہاں سائنٹسٹ آ جاتا ہے وہ چوبہ کو تیر مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور باقی سب کو دمکاتا ہے کہ چھوڑو اسے پیچھ ہٹ جاؤ اس بار دادا جی اور بچے مجبور تھے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھ ہٹ ہی جاتے ہیں سائنٹسٹ آ نے تیر دکھا کر بھی ہوش چوبہ کو اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑے میں لاکر رد دیتا ہے اب جہر سے وہاں سے جانے لگا چھوٹے چوبہ کو بچانے کے لیے وہاں پوری چوبہ فیملی آ جاتی ہے جو سارے ہی اس کی گاڑی پر ایک ساتھ گسے سے اس پر دھارنے لگے نہ غصہ آیا کہ اپنے ناکھونوں اور پنجوں سے وہ اس کی گاڑی کو تباہ کرنے لگے یہ دیکھر دادا جی اور بچے کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ اب چوبہ بچے کے جان بیچ جائے گی پر سائنٹسٹ چلاک تھا وہ چھوٹے چوبہ کو گود میں لے کر باہر آ گیا اور بڑے چوبہ کو ہتھیار دکھا کر درانے لگا چھوٹے چوبہ کو ہوش آ گئی تھی بیچے سے دادا جی آ کر سائنٹسٹ کو بکر لیتے ہیں اس کی بازوں کو موڑ کر چوبہ کو جھڑوا لیتے ہیں آخر میں پھر ریسلنگ کی ایک ٹریک سے وہ اسے اٹھا کر سمن پر پٹک دیتے ہیں جس سے سائنٹسٹ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے چھوٹا چوبہ اپنی فیملی کی پاس آ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اب ایلکس اور چوبہ بہت اچھی دوست تھے تو ایک دوسری کو پیار سے آخری الویدہ کیتے ہیں جس کے بعد اپنے اپنے گھر جانے کے لیے وہاں سے نکل جاتی ہیں اب ایلکس اپنی قزنز کے ساتھ کافی خوش تھا اور اب کچھ دن کے بعد اس نے اپنے گھر جانا تھا اس نے یہاں بہت اچھا وقت گزارا جہاں پہلے وہ اداس رہا کرتا تھا اپنی فیملی کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب فیملی کو جاننے کے بعد ان کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ انہیں بہت یاد کرے گا اس کے دادا جی بھی خوش تھے کیونکہ وہ جیسے ایلکس کو سکھانا چاہتے تھے وہ سیکھ گیا یہاں دونوں ایک دوسری کو الویدہ کہتے ہیں گلے سے ملتے ہیں جس کے بعد ایلکس لین میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہر سی خوشی اپنے گھر واپس لوٹایا تھا پر جب ایلکس نے باہر دیکھا تو وہاں چپا ہوا میں اڑ رہا تھا کافی خوش تھا اسے اڑنے میں بہت مزہ آ رہا تھا اسے دیکھ کر ایلکس حیران تو تھا ساتھ میں خوش بھی کیونکہ اب وہ ہمیشہ ازاد زندگی گزارے گا یہاں چپا نے اپنے دوستی کا حق دع کیا وہ ایلکس کو اپنے جھلک دکھانے آیا تھا جسی دونوں دوستی بہت خوش تھی کیونکہ دوستی چاہے جانور کی ہو یا انسان کی اگر کوئی نبھانے والا ہو تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ خوشی محسوس کرتی ہیں اسے کے ساتھ اس مووی کے کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے